نمسکار دوستو دوستو سواگت آپ کا کے پیم فینٹیسی ایکسپرٹ کے چینل پر اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویو آئی پل دوزار اکیس سیجن کے اٹھاروے میچ کے بارے میں جو کی کھیل جائے گا راجستان رویلس اور کولگتہ کے بارے میں دوستو سب سے پہلے تو میں ان سب ہی کو بالکل دل سے آڈلی کونگرشن کرنا چاہوں گا جنہوں نے کل کے میچ میں مطلب جو کل کا میچ کیا آپ دیکھ لو بارہ بجنے والے ہیں میں اس دنی رات کو آپ کے ل ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ کو صرف کیا کرنا ہے آپ کو تھوڑا سا ٹائم نکال کر ہماری ویڈیو کو دیکھنا ہے اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو آپ پھر ڈریم ایلون پر جیتنا بھی ڈیجروں نہیں کرتے دوستو کیونکہ میں جب آپ کے لئے چار پاس چھ گھنٹے پورے ریکوڈز پورے سٹیٹس نکال کر ویڈیو بنا سکتا ہوں تو آپ کو صرف دس یا پندرہ منٹ کی ایک ویڈیو دیکھنے ہوتی ہے صرف آپ کو ایک ویڈیو دیکھنے سے اتنی اچھی انکم ہو سکتی اتنی اچھے ارننگ ویننگ ہو سکتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے تو پلیز دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنا اور جو میں نے ابھی جو میچ ختم ہویا اس کی جو میں نے ٹیم دی وہ بھی آپ کو ٹیلیگرام پر مل جائے گی آپ دیکھو جا کر پھر اس ٹیم کو کمپیر کرو ڈریم ایلون پر کتنی اچھے ایک طرفہ وین کروا ہے دوستو پلیر سپورٹ پر تو میں نے انڈر پرسنٹ لیگ وین کی ہے اور یہاں پر میں نے پھر بھی یہ مان لو ای دوستو آر جیت میں چلے گا تو اگر آپ کو بھی ہماری جو فائنل ٹیم میں وہ چاہیے تو آپ ٹیلیگرام چینل سے جا کر جھو لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوستو اب میں آپ کے لئے ویڈیو بنانے لگا ہوں کم سے کم ایک بچ جائے گا میرے کو ویڈیو بناتے ہو ایڈیٹنگ کرتے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو صبح اٹھ کے جب بھی آپ فری رہو آپ کو صرف پندرہ منٹ دیکھ کر یہ ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے اور اگر آپ اتنا ب نہیں کر سکتے ہیں دوستو تو پھر آپ یہ کیسے سوچ رہے ہو کہ آپ جیس جاؤ گی ڈریم 11 پل کیونکہ یہاں پر کمپیٹیشن بہت ٹاف ہے اور پریڈکشن جس کی صحیح ہوتی ہے اور جو صحیح پریڈکشن کے ساتھ ٹیم بناتا ہے وہ ہی وین کرے گا تکے والی ٹیمیں آپ کو ایک میسے میں وین کروا سکتی ہے لگاتار آپ کو ویننگ نہیں کروائیں گے تو چلیے اس ویڈیو میں میں آپ کو سب سے پہلے تو پیچھ ریپورٹ دے دیتا ہوں دوستو پیچھ ریپورٹ دوستو بلکل بیٹنگ فرینڈلی وکیٹ ہوگی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کہی پہ ہوگی یہ دیکھو یا اسکورنگ وکیٹ ایج سین ان دا پریویس گیمز ڈیو کمس انٹو پلے ان مومبائی مور اوفن دن نوٹ دوستو ٹوس بہت کروشل ہوگا جو بھی ٹوس جتے گا وہ پہلے بولنگ کرے گا وہ چیز کرنا پسند کرے گا لیکن پھر بھی سی ایس کے نے لگاتار دو میچوں میں دوستو ڈیفینڈ کیا ٹارگٹ کو لیکن ڈیفینڈ کا بطر ٹارگٹ جب آپ کے پاس پہلے 180 پلس کا سکور ہونا جروری ہے اس گراؤنڈ پر اس کے بعد یہ آپ ڈیفینڈ کرنے کے بارے میں تھوڑا بہت سو سکتے ہو تو تب بھی آپ کے چانسز کم ہیں پر پھر بھی آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہو تو یہ آپ جرور دھیان میں رکھنا اس کے علاوہ ایڈ ٹو ایڈ ریکورڈز کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہو کیکیار نے بارہ میچ جیتے ہیں رازستان نے دس میچ جیتے ہیں جو ٹوٹل بائیس میچ کھلے گئے ان میں سے تو ابھی کیکیار کا ریکورڈز تھوڑا سا اچھ ہے لیکن اگر اس سیجن کی بات کریں تو دونوں ٹیموں کا سیم آل ہے ایک ہی آل ہے چار میچ میں سے ایک میچ میں رازستان کو جیت ملی ہے اور ایک میچ میں کلگتہ کو جیت ملی ہے تو یہ تو ہو گئی دوستو ہیڈ ٹو ایڈ کی اور پیچھ کی بات اب بات کریں گے دوستو جو پلئر بلکل باہر ہو چکے ہیں دوستو بین سٹوکس باہر ہو چکے ہیں رازستان کی طرف سے لیام لیونگ سٹون باہر ہو چکے ہیں اس کے علاوہ دوستو آج ہی نیو جائیے کہ جوفرا آرچر بھی رول آؤٹ ہو چکے ہیں دوزار اکیس سیجن سے آئی پہ لگے پورے سیجن سے پہلے یہ تھا کہ وہ بیج میں آ جائیں گے ٹیم کے ساتھ جڑیں گے لیکن دوستو ساؤتھ افریقہ کے ون ڈاؤن پر جو پلئر آتے ہیں وان ڈر ڈوسن ان کا اگر میں نام لینے میں گلتی کر رہا ہوں تو ماف کرنا لیکن جو نمبر تین پر کھیلنے آتے ہیں وان ڈر ڈوسن وہ دوستو آپ کو ریپلیسمنٹ کے طور پر دکھیں گے لیام لیونگ سٹون اس کے علاوہ جیسے ہی کوئی جوفرا آرچر کی ریپلیسمنٹ آتے تو وہ بھی ماف کو ترنت اپنے چینل پر اپٹڈ دے دوں گا دوستو تو یہ ہو گیا اب دوستو ہم بنائیں گے ٹیم اور ٹیم بناتے ٹائم آپ کو کیا کیا دان رکھنا ہے وہ بھی آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جوس بٹلر چھوٹے چھوٹے سٹارٹ ملے پچھلے میں اس کو چھوٹ دیتے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے سٹارٹ ملے ہیں لیکن انہیں بڑے سٹارٹ میں کنورٹ مطلب بڑے سکور میں کنورٹ نہیں کر پا اس کے لئے سنجو سیمسن دوستو دوستو یہ ان کے ساتھ ہمیشہ سے یہی رہا ہے یہ دو تین میچوں میں نہیں سلتے پھر ایک میچ میں سلتے اور تو دو تین میچ اب ان کے ہو چکے اب ان کی بار یہ چلنے کی تو کل کے میچ میں یہ کافی امپورٹنٹ پک اپنے لیے ہو سکتے ہیں تو ایون مورگن دوستو دوستو اگر فرشٹ بیٹنگ آتی ہے تو آپ ایون مورگن کو بالکل بھی ڈروپ مت کرنا کیونکہ فرشٹ بیٹنگ کرتے ہوئے ان کی ایوریج کافی زیادہ اچھی ہے ڈیوڈ میلر دوستو کلر میلر ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کس میچ میں چلے جائے کس میچ میں نہ چلے تو سمول لیگ میں آپ انہیں پک کر لینا کیونکہ کافی لوگ ان کو پک کریں گے تو اگر یہ چلے تو پھر آپ کو نقصان ہو جائے گا ہاں گرینڈ لیگ میں آپ انہیں ڈروپ کر سکتے گرینڈ لیگ میں آپ ایون مورگن کو بھی ڈروپ کر سکتے ہو اس کے لئے دوستو نیتیس رانہ آپ کے لئے مشٹ بھی کونگے اس کے لئے شب منگل دوستو مشٹ بھی کونگے آپ کو پسلے میچ میں جیرو رن پر آؤٹ ہوئے لیکن انہیں شوٹ کافی اچھا مار رہا تھا یعنی یہ اچھی فورم میں اور ٹچ میں ہے ایک ادھا خراب شوٹ دوستو آؤٹ کروا سکتا ہے منن وورا دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں منن وورا اگلا میچ نہیں کھیلیں گے نائنٹی پرسنٹ چانسز ہے کہ یہ اگلا میچ نہ کھیلیں ان کی جگہ دوستو یہ یسیسیوی جیسوال اوپننگ کرتے نجر آ سکتے اور دوستو اگر یسیسیوی جیسوال آئیں گے تو آپ انہیں سمول لیگ میں پک کرنا گرینڈ لیگ میں پک کرنا گرینڈ لیگ میں آپ انہیں کیپٹن وائس کیپٹن کے طور پر بھی ٹرائک جرور کرنا دوستو کیونکہ کافی اچھے پلئیر ہیں تو دوستو یہ ابھی ہمارے بیٹس مین ہو گئے ابھی میں آپ کو مین مین پلئیر پک کر کے بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ کو پوری ٹیم بھی دوں گا لیکن جو بالکل فائنل ٹیم ہوگی وہ آپ کو ملے گی ہمارے ٹیلی گرام چینل پر تو یہاں سے اولڈ راؤنٹر میں دوستو رسل دوستو آپ کے لئے مشٹ پک ہوں گے کیونکہ یہ جب چلتے تو لگاتا دو تین میچوں میں اچھے کم بولوں میں مطلب زیادہ رن مارتے اور وکٹ بھی ان کو لینے کے چانسے جائے کیونکہ ہر میچ میں بولنگ بھی کرا رہے ہیں کریس بوریس دوستو آپ کے لئے کافی اچھی پک کی ہو سکتے ہیں راول تیواتے دوستو پیچھلے میچ میں کافی اچھی فورم میں تھے اس کے علاوہ سنیل نارے دوستو سنیل نارے ان کو آپ پک کریں کیونکہ یہ اپر میڈل آرڈر میں بیٹنگ کرنے آئیں گے تو ان کو آپ پک کر رہے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ان کو روپ کر رہے ہو تو دوستو شیوم دوبے آپ انہیں پک کر سکتے ہو آلانکہ شیوم دوبے بولنگ نہیں کرا رہے پتا نہیں ان کے کوئی چوٹ ووٹ ہے آلکی فلکی یا پھر انہیں بولنگ دے ہی نہیں رہے سنجو سیمسن کو ان کے اوپر بروسہ نہیں ہے یہ کیا بات ہے سمجھ سے بار دوستو ابھی تو اور اگر بولر کی بات کر دوستو پیٹ کمین صاحب کے لئے مشٹ پک ہو سکتے پسلے میچ میں بھی ہم نے انہوں پک کیا تھا اور انہوں میں ایک طرف آوین کروایا تھا دوستو بلکل ایک طرف آوین کروا دیا تھا لاشٹ میں آکے تو ان کو آپ اپنے ٹیم میں جرور لیں سریس گوپال دوستو یہ شاید اگلے میچ میں کھیلتے ہیں نظر نہ آیا کیونکہ انہیں پچھلے میچ میں اسی لئے کھلایا گیا تھا کیونکہ آر سی بھی اگینسٹ میں ان کا ریکارڈ کافی اچھا تھا تو ویسے بھی سپن فرینڈلی وکیٹر نہیں ہے تو یہاں پر ان کے کھیلنے کے چانس دوستو یہ ایک مشٹرک سپنڈر ہے ان کے لئے پچھ میٹر نہیں کرتے کسی بھی پچھ پر تیم سار ویگٹ آپ کو ایک میچ میں لے کر دے سکتے ہیں اور گرینڈ لگ میں آپ کے گرپٹن نویس گرپٹن کے کافی اچھا اپسن ہے دوستو اگر آپ ان کو پک کرتے ہو تو آپ ان کو پک کر سکتے ہو اور یہاں سے دوستو چیتن ساکریا ان کو بھی آپ اپنے ٹیم میں پک کر سکتے ہیں دوستو کارتک تحاکی بھی اگلے میچ میں آپ کو کھیلتے نظر آ سکتے ہیں میرے کو نہیں پتا دوستو انہیں ٹیم کیوں نہیں کھلا رہی شاید اگلے میچ میں آپ کو کھیلتے نظر آئیں گے لیکن اگر یہ نہیں آتی دوستو تو کملیس ناغرکوٹی کے ساتھ آپ جا سکتے ہو پچھا سکتے ہو پچھلے میچ میں تو دوستو سبھی کلکتائی بولرز کا ریکورڈ کافی برا رہا تھا لیکن اب شاید کچھ چینجز ہو سکتے ہیں اور دوستو کملیس ناغرکوٹی کافی اچھے گیندواز ہیں تو آپ انہیں پک کر سکتے اس کے علاوہ اگر آپ انہیں ڈروپ کر کے یہاں سے مجھے مصطفی جو رحمان کے ساتھ جانا چاہو تو ان کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہو دوستو یہ ابھی ہماری ایک ڈیمو ٹیم ہے فائنل ٹیم آپ کو ٹیلیگرام چینل پر ملے گی میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں دوستو آپ ٹیلیگرام چینل کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ جا کر جوئن کر سکتے ہو اگر وہاں سے جوئن نہ ہو تو دوستو کے پیم فینٹیسی ایکسپرٹ آپ جا کر سرچ کر لینا ایٹ داریٹ کے پی ایم ایف این ٹی ای ایس وائی ای ایکس پی ای آر ٹی ایکسپرٹ بینہ سپیس کے دوستو یہ سرچ کر لینا تین سو ابھی ہمارے پاس تین سو میمبر ہے تو ان کو کافی اچھے ٹیم مل رہے ہیں اور دوستو سب ہی کافی اچھے وین کر رہے ہیں تو یہ آپ جرور سے جوئن کر لینا اگر آپ کو کافی اچھے وین کرنی ہے تو دوستو کیپٹن وائس کیپٹن میں اس میں آپ کے پاس کافی اپشن ہے میں آپ کو اگر سب سے بیسٹ اپشن بتاؤں تو آپ کے پاس یہاں پر پانچ اپشن ہے پانچ کیا آپ چار مان سکتے ہو یا پھر پانچ ہی مان لو آپ سیمسن بٹلر نتیش رانہ شبمنگل آندری رسل دوستو یہ پانچ اپشن آپ کے پاس جو آپ کو کافی اچھے وین کروا سکتے لیکن ابھی کے لئے اگر بات کریں تو میں جا رہا ہوں دوستو کیپٹن کے ساتھ سیمسو سیمسن کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ تین چار مائز کے بعد ایک مائز میں پرفورمنس دیتے تو اگلا مائز میں شاید ان کا ہو سکتا ہے تو آپ ان کو کیپٹن بنا سکتے ہو اگر آپ ان کو کیپٹن بناتے ہو تو دوستو اگر وہ ٹیم ایک طرفہ وین کرتی ہے تو آپ کو کافی اچھی ایک طرفہ وین کروا دے گی اگر وہ ٹیم ایک طرفہ ہارتی ہے اس مقابلے میں تو دوستو آپ کو بہت قراری ہار بھی جیل نہیں پڑے گی تو وہ تھوڑا رسکی ہو جاتا ہے اسی لیے آپ دونوں میں سے کسی ایک ٹیم کے بولر مطلب بیٹسمن کو یا اولڈ راؤنڈر کو ایک ایک پلیر کو کیپٹن وائس کیپٹن ہمیشہ ٹرائی کرو دوستو یہ آپ کو ایوری مطلب ایورگرین ٹپ دیئے یہ میں نے آپ کو اس میچ کی تو آپ چاہو تو نیتی شرانہ کیپٹن بنا سکتے ہو اور جوز بٹلر یا سنجو سیمسن کو کیپٹن بنا سکتے ہو تو نیت تھوڑا سل ہو ہے دوستو تھوڑا سا ویٹ آپ کو کرنا پڑے گا یہاں پہ جیسے نیت ٹھیک ہوتا ہے ایک منٹ فلائٹ موڈ پہ کر کے ان کرتے ہیں شاید اچھا نیت چلے اب دوستو ہم ٹیم بناتے ہیں یہاں سے میں آپ کو اپنے ٹیم دکھاؤں گا یہ دوستو ہماری ٹیم ہے یہاں پر ایک دو چینجز ہو سکتے ہیں جیسا کہ پلائنگ 11 آئے گی اور جو فائنل پچھ ریپورٹ آتی ہے وہ چھے پچاس پر آتی ہے تو اس پچھ ریپورٹ کے بعد فائنل ٹیم بنتی ہے دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو کل کی میچ پرسو جو بینگلور کا میچ کھیلا گیا تھا وہاں پہ راجستان اور بینگلور کا وہاں میں پہنے کلیر بولا تھا آپ کو یہ بالکل ہائی سکورنگ میچ ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر اس میچ سے پہلے دو میچ کھیلے گئے اور چینل کو سبسکرائب کر لو دوستو اگر آپ کو بھی ایسی ہماری چینل سے ویننگ کرنی ہے تو آپ یہ کام کر سکتے ہو دوستو تو بس دوستو ابھی کی اس ویڈیو میں اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی اور انٹریسٹنگ اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لئے جائے اند وندے ماترم